ایک رب، ایک نبی، ایک قرآن، ایک قبلہ، ایک امت لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہیں بہت سارے اختلاف وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَضَحَبَرِي حُکُمُ آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو نہیں تو کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور وہی ہوا ہیں تو کرونوں میں لیکن کوئی حیثیت نہیں آخر کیا کریں؟ کیا ہے کوئی راستہ؟ اے رب، تو ہی ہمیں راستہ بتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر آپس میں اختلاف آ جائیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹا دو اسی مقصد کے تحت سن دو ہزار چار میں اسلامیک انفرمیشن سینٹر قائم کیا گیا آج امت کو ضرورت ہے کہ آپسی سارے اختلافات مٹا کر ہم واپس لوٹیں قرآن اور صحیح حدیث کی طرف حق بات جانے، سچ کو پہچانے اسی مقصد کے تحت آئی ایسی کی شروعات کی گئی اور الحمدللہ آئی ایسی کی ساری دعوتی سرگرمیاں جاری ہے شروعات ایک چھوٹی سے سینٹر سے ہوئی الحمدللہ آج تین سینٹرز ہیں قرآن اور حدیث کی بنیاد پر آئی ایسی مسلمانوں میں اتفاق لانے کی کوشش کر رہا ہے آئی ایسی کے ریسپشن پر سارا دن علیماء سوال اور جواب کے لیے موجود رہتے ہیں ہر سال اہم ضروری موضوع پر آئی ایسی ایک بڑی آئی ایسی ایک بڑی آئی اینوال کانفرنس آرگنائز کرتا ہے ہر اتوار ممبئی کے الگ الگ مقامات پر آئی ایسی عوامی پرگنائز کرتا ہے تربیت کے خصوصی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ایسی نے کئی اسلامی کورسز انگلیش اور اردو میں ترطیب دیئے ہیں ممبئی کے کئی مقامات پر آئی ایسی سپیکرز کے مستقل دروس جاری ہیں غیر مسلموں میں دعوت آئی ایسی اپنے عوامی جلسے انفرادی دعوت اور دعوی ٹریننگ کورسز کے ذریعے غیر مسلم بھائیوں میں اسلام کے خلاف پھیلی ہوئی غلط فہمیاں اور نفرتیں دور کر کے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتا ہے اہل السنہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر اختلاف سے نجات اور اتحاد امت کے مقصد کے تحت آئی ایسی کا مہانہ مجلہ اہل السنہ جاری ہے آج جن مسائل کو لے کر امت میں اختلافات ہیں ان سے متعلق قرآن اور صحیح حدیث میں کیا ملتا ہے یہی بتانے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے رسالہ اہل السنہ نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ انٹرنیٹ ٹی وی چینل نصیحہ ٹی وی کے ذریعے آئی ایسی دنیا کے انسانوں تک اسلام کی خوبصورت تعلیمات ایک بہترین انداز سے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے امت ایس ایم ایس سرکل ایک ایس ایم ایس زندگی بھی بدل سکتا ہے اسی سوچ کے تحت چلنے والا امت ایس ایم ایس سرکل پورے انڈیا میں اسلامی ایس ایم ایس پہنچاتا ہے مصباح آئی ایس ای سی سسٹر سرکل مصباح آئی ایس ای کا بہنوں کا شعبہ قائم کیا گیا ہے ایزی قرآن قرآنک عرائبک کورس اقرآ تجوید کورس ہیئر آفٹر اسلامیک سٹڈیز کورسز بہنوں کا خصوصی فون کانفرنس پرگرام اس طرح کے کئی کورسز اور پرگرامز بہنوں کے لیے خصوصی رکھے جاتے ہیں ہفتے میں دو بار آئی ایس ای ایک سپیشل پرگرام رکھتا ہے جو فون کانفرنس کے ذریعے کئی جگہوں پر پہنچاتا ہے اب یہ پرگرام آئی ایس ای کی ویب سائٹ سلامس میسیز ڈاٹ کام پر لائف ویڈیو کانفرنس بھی ہو رہا ہے اہم موضوعوں پر آئی ایس ای کتابچے اور پیمفلیٹس مستقل شائع کرتا ہے رفقہ تربیہ مشن اللہ نے انسان کو بے مقصد نہیں بنایا ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اسی مقصد کے تحت رفقہ تربیہ مشن شروع کیا گیا ایک سٹیپ بائی سٹیپ اسلامک تربیہ پروگرام ڈی ایس ایس ڈیپلومہ ان شریعہ سٹڈیز آئی آئی سی کا دو سال لمبا ویکنڈ شریعہ سٹڈیز کورس ہے اسلام ہیلپ لائن کوئی بھی اسلامک سوال آپ آئی آئی سی کی ہیلپ لائن 6426-9999 پر پوچھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے قرآن میں سورة المائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر دو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو سبحان اللہ والحمدللہ